اب انواراللہ کاکر صاحب کا بھی نام میدان میں آ گیا ہے اور جہاں سے ان کی سپورٹ ہے وہ سب کو پتا ہے اس لیے وہ بڑے ایک سیریس تیز ہے لیکن یہ نظام اگر بن گیا تو لوگوں کا خیال ہے کہ چل پائے گا یقیناً چل پائے گا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی اگر ہوگی تو اکنومک سٹیبلیٹی ہوگی اس لیے یہ سسٹم کو چلانا ہے اور ڈسٹرب نہیں ہونا سو اس لیے تمام اسٹرک سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ یہ بن جائے اور پھر چلے یہ نہیں کہ چھ ماہ کے بعد اُلٹ جائے اور چلے گا اور کچھ انٹرنیشنل میں چیزیں دیکھ رہا تھا مثلا یو ایس ایک ایمبیسٹرز انہوں نے کال کیا شہباز شریف پہ چائنیز ایمبیسٹر نے کال کیا پھر سعودی ریبیا نے بڑی سیٹسفیکشن شو کی ہے پوزیٹیو ڈیولپمنٹس پاکستان کی چائنہ نے بڑی کی ہے تو جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ بھی نئے پاور سٹرکچر کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے we are okay with it اور یہ وہ تمام ریجنل پلیئرز ہیں کہ ان کا پاکستان کی اکانومی سے بہت گہرا تعلق ہے سو یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز in the mean time یہ باقی کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیٹس اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے نون لیگ کو کہ آپ ایمکیو ایم کو ایک حد سے زیادہ وزن نہ دیں بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں نا کیونکہ ہمارے ووٹ ہی کافی ہیں آپ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے ساتھ اور اگر آتے ہی ہیں تو پھر کم از کم دو وزارتوں کو نہیں ملنی چاہیے ایک تو ہے پورٹن شپنگ پورٹن ش بھی ہوتے ہیں پھر پورٹس ہیں دو نمبر دھندا بھی بڑا ہے اور بلینڈ شینڈ بڑا کچھ ہے وہ ان کو نہ دیں اور آئی ٹی آپ ایمکیو ایم کو نہ دیں کیونکہ آئی ٹی کے اندر اب آگے جو پالسیز بن رہی ہیں اور اس کا بڑا مین وہ کمپننٹ ہوگا ایک نامک گروت کا تو اس کا کریڈٹ وہ نہیں چاہیں گے ساتھ ہی ایڈ آن یہ آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہمیں مینکفل آپ کچھ وزارتیں دیں اور اس کا مطلب ہے مینکفل وزارتیں اور ان وزارتوں میں جب ب پنجاب کے اندر انگریس تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا ہم ووٹر نہیں توڑے ہماری نظر تو پی ٹی آئی کا وہ ووٹر ہے جو پہلے پیبلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گیا برحال یہ ایک دو سٹکنگ پوائنٹس ہیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سٹکنگ پوائنٹ ڈار صاحب کی منسٹری بھی ہے لیکن میں نے آپ سے لاست تھرزدہ بھی بتایا تھا کہ دو تین نام کنسیڈر ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ میں بھی آگے آپ سے شیئر کر کروں گا کہ وہ جو نام آ رہے ہیں ابھی تک دو نام سامنے مختلف اخبارات میں بھی آج آگئے ہیں شہبازدانہ کی بھی خبر تھی میتاب حیدر کی بھی خبر تھی اس کے اندر تو دو نام جنہوں نے لیے ایک سلطان علی علانہ کا نام بھی چل رہا ہے جو چیئرمن ہیں ایچ پیل کے بہت پرانے سینر بینکر ہیں ایک محمد اورگزیب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ایچ پیل کے ان دونوں کے پروز اینڈ مائنسز وہ بھی میں آپ سے کروں گا اور کس نے نگوسیٹنگ کمیٹی میں کیا مانگ پی ایم ایل ایم کی سائیڈ سے اور دوسرا نوازی صاحب نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے ساگلہ صاحب کے مستقل کے بارے میں اس پر بھی تمام باتیں ہوں گی ہمیں جوئن کریں ناصر شاہ صاحب سینر لیڈر ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے ایکس پروینشل منسٹر سندھ گورنمنٹ کے مظہر عباس ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینر جنرلسٹ اور ہمیں ابھی تھوڑی در میں جوئن کریں گے رانا سناؤلا صاحب بھی سینر لیڈر پاکستان مسلم لیگ